مریم نواز شریف نے طویل عرصے بعد میڈیا سے گفتگو کی جس میں انہوں نے اپنے والد کی بیماری کے بارے میں بتایا اپنی خموشی کے بارے میں بتایا اور عدالتوں میں جو کچھ ان کے کیس سے چل رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا انہوں نے جو کچھ کہا آپ بھی ملاحظہ کیجئے آپ بھی سن لیجئے اس میں کیا حقیقت ہے کیا حفظانہ ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اوپر جب میں خموش اگر میں ہوں تو وہ کسی اور وجہ سے خموش ہوں حکومت کے ڈر سے خموش نہیں ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے عرشد وحید چودری نے سوال کیا اور پھر دیکھ لیجئے صحافی بھی ہمارے کس قسم کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں آپ خموش رہیں گی گویا صحافیوں کو بھی کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے آپ نے ایک غیر جانب دارانہ سوال کرنا ہوتا ہے نہ کہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ حالات بہت برے آپ کیوں خموش ہیں تو اس سوالے سے جب انہوں نے سوال کیا اس بندے نے تو مریم نواز شریف نے کہا کہ میں جو کچھ کہوں گی کیا آپ چلا سکتے ہیں اس کو حالانکہ اس وقت یہ سارا کچھ براہ راست چل رہا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ آج جتنی میڈیا کے اوپر پبندی ہے پہلے کبھی نہیں رہی میڈیا کے گلک گھونڈ دیا گیا ہے اگر ایسا ہوتا تو ان کی ساری براہ راست گفتگو نشر نہ ہوتی بہرحال مریم نواز شریف نے جو کچھ اپنے بارے میں کہا اپنے والد صاحب کے بارے میں کہا حکومت کے بارے میں کہا وہ سب ہم کسی حد تک وہ ریکارڈنگ کی ہے وہ آپ کو سناتے ہیں اس کا اس کا یہ حساب سنی اور پھر خود آپ فیصلہ کیجئے کہ مریم نواز شریف نے کیا کہا کیا سچ کہا کیا جھوٹ کہا اس میں کیا حقیقت تھی کیا افسانہ تھا دل کی کیفیت ہوتی ہے آپ کے دل میں کچھ اور چل رہا ہوا اور آپ باہر آکے کچھ اور بات کریں تو وہ مناسب نہیں ہے دل آپ کے چہرے کا اور آپ کے الفاظ کا ساتھ نہ دے رہا ہو وہ تو ایک بالکل الگ بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھرا کے دھمکا کے دو دفعہ بے گناہ جیل میں ڈال کے کوئی روک سکتا ہے یا دھرا سکتا ہے یا دھمکا سکتا ہے یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس سے میرے جو ریزولو ہے میری جو کمیٹمنٹ ہے اپنے کاؤز کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ سیویلین بالا دستی کے ساتھ آئین کے ساتھ وہ اور پہلے سے مضبوط ہوئی ہے کنوکشن میری مضبوط ہوئی ہے کم نہیں ہوئی دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ اگر میرے والد علاج کے لیے باہر گئے ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ تھا اب پہلے سے وہ کچھ بہتر ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو اور میری وجہ سے ان کو علاج کو ادھورہ چھوڑ کے واپس آنا پڑے دوسری بات یہ کہ میں پارٹی کے ڈسپلن میں ہوں میں لیڈرشپ کے کہنے پہ جب مجھے پارٹی انسٹرکشنز دے گی میرے بڑے جو ہیں میرے لیڈرز جو ہیں وہ انسٹرکشنز دیں گے جب ان کو لگے گا کہ مجھے آگے آکے اپنا رول ادا کرنا چاہئے تو آپ مجھے کبھی پیچھے نہیں پائیں مجھے یہ بہت ہے کیا آس ہے اپنا میں ہر سمجھے دوہ کجاب کے صدر انسٹرکشنز دیں گے کہ میاں نوازیل صاحب سے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی پوچھاتے ہوئے اس کو ایک اس طرح کچھ بات نے مجھے منا کیا ہوئے اس سوالے سب کیا کہے گے میں اس بارے میں linkedستر Jessar جو پیجاناً میں استردیرہ بس آخری سوال کہ حکومت کی پان سال مکمل کر لینے چاہئے کہ ابھی اس چیئے پر دخا کر دی موجہ کوہ بھی لگے موڑا سیکیند موجودہ حکومت کی پان سی للقود مکمل کر لینے چاہئے بیکن موجودہ حکومت کو کتنے سال پورے کرنے چاہئے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا ان کے اقتدار میں رہنے سے وہ ایکسپوز ہوئیں وہ شاید اگر چلے جاتے تو یہ نہ ہوتا لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنی مجھے میاں صاحب کی فکر ہے اس سے زیادہ مجھے پاکستان کے عوام کی بھی فکر ہے جس طرح غربت کی اور اس کی وہ مصیبتوں کی چکی میں پس رہے ہیں یہ مہنگائی کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے مجھے بس اللہ تعالی رحم کرے پاکستان اس خط میں گورنمنٹ کو یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ ابھی دو مہینے پہلے ہمیں نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں ہمیں نے بورڈز بنائے تھے ہمارے ہی ہسپٹل میں نیاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی ہمارے ہی ہسپٹل نے وہ ریپورٹس بنائیں تھی ہمارے ہی منسٹرز نے بیانات دیئے تھے کہ میاں صاحب کی زندگی کو بہت خطرہ ہے ہمارے ہی جو حکومت اس وقت چلا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس خط میں یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ ہم پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے تھے آپ نے ایک اور سوال کیا تھا جو میاں صاحب کو کیا تھے جو میاں صاحب ان کو پرار گیا تھا اس کیج میں مریم نواز شریف نے دبانگ گفتگو کی ایک ترویلر سے کے بعد گفتگو کی لیکن اس کے ساتھ ہی رویہ ذرا ملاحظہ فرمائیے ہمارے رپورٹرز کا جنہوں نے ان کی اس گفتگو کو منڈی مچھلی منڈی بنا کے رکھ دیا صحیح طریقے اس بات ان کو نہیں کرنے دی گئی اور پھر ان صحافیوں کا اب وہ رویہ بھی ملاحظہ کریں کہ جب یہ فوجی ترجمان کی بات کرتے ہیں تو بڑے بادب سے ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں لیکن جب سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو مچھلی منڈی بنا دیتے ہیں شور شرابہ اتنا بلند کر دیتے ہیں جس کی بات ہو رہی ہے جن کی بات ہو رہی ہے ان کی بات ہی نہیں سنتے